انتصرانی بہنی دی والوورس آف امام مہدی کسی مسلمان کا انتقال ہو جائے تو اسے دوسرے لوگوں کی طرف گسل دینا ہوگا یا تیمون دینا کافی ہوگا اور اگر ذمہ دار افقاد یعنی آفیشیر اٹھاٹی تیمون دینے کی اجازت نہ دے بلکہ میت کو کیمیکل دھوا لگا کر پیک کر دیں اور دفن سے پہلے کسی کو بھی اسے کھولنے کی اجازت نہ دے تو اس صورت میں ہماری شرعی ذمہ داری کیا ہوگی بسم اللہ الرحمن الرحیم کرونا وارث سے انفیکٹڈ ہونے کے خوف کی وجہ سے اگر میت کو گسل دینا ممکن نہ ہو تو اسے زندہ انسان کے ذریعے تیمون دیا جائے گا اگرچہ تیمون دینے والا گلفز وغیرہ کو پہنے اور اگر تیمون بھی ممکن نہ ہو اور افیشیر اتھاٹیز اس کام سے روکے تو بغیر گسل تیمون کے میت کو دفن کیا جائے گا میت کو تین کفن دینا واجب ہے اور اگر افیشیر اتھاٹیز کفن دینے کے لیے میت کی کبر کو کھولنے کی اجازت نہ دے تو اس صورت میں ہم کیا کریں میت کو تین کپڑے کا کفن دینا واجب ہے اگرچہ کبر کے اوپر سے ہی کیوں نہ ہو اور تینوں کپڑوں سے کفن دینا ممکن نہ ہو تو جتنے کپڑوں سے ممکن ہو کفن دیں جیسے چادر کی جس سے میت کا پورا بدن چھپ جاتا ہے جناب بعض غیر اسلامی ملکوں میں کرونا کی وجہ سے انتقال کر جانے والے افراد کو جلا دیا جا رہا ہے کیا مسلمان میت کے رشتے دار اس کام کے اجازت دے سکتے ہیں یہ ممکنہ صورت میں میت کو جلانے سے روکنا ان کا شریف فریضہ ہے مسلمان میت کو جلانا جائز نہیں ہے اور اس کے رشتے داروں اور دوسروں پر واجب ہے کہ اس کام کو روکیں اور شریعت مقدس کے مطابق دفن کرنے کی پوری کوشش کریں نوٹ یوکے کے ممبر آف پارلیمنٹ ناصر شاہ نے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ سے ٹویٹ کیا ہم یوکے کی حکومت کا شکریہ ادا کرتے ہیں جس میں مسلمان یہودی اور وہ اقوان جن کے یہاں دفن کرنا ضروری ہے انہیں کوویڈ نائنٹین سے مرنے والے افراد کو دفن کرنے کی اجازت دی جناب میت کو تابوت میں رکھ کر دفن کرنے کا کیا حکم ہے یہ کام جائز ہے لیکن اگر ممکن ہو تو میت کو تابوت میں دائیں پھیلو قبلہ روک لٹائے جس طرح اسے قبر میں لٹائے جاتا ہے